اسلام علیکم امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جلنے سے محفوظ رہیں اگر اگر خدا رخاستہ آپ کے ساتھ یہ حاستہ ہو جاتا ہے تو ہم آپ کو پانچ ایسے نسخیں بتانے جا رہے ہیں جن کو استعمال کر کے آپ سکون حاصل کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ایسے نہیں اوپر دیکھیں پلیز سبکرائب تو کر دیں آپ بھی کر لیں اور دوسروں کو بھی کروائیں نمبر ون پر ہے ہنی یعنی شہد شہد میں بڑی افادیت ہوتی ہے تو اگر خدا نخواستہ آپ کہیں سے جل جاتے ہیں تو متاثرہ جگہ پر شہد لگانے سے جلن دور ہو جاتی ہے نمبر ٹو پر کلے کا چھلکا متاثرہ جگہ پر کلے کا چھلکا لگائیں اور کچھ دیر تک یا تھوڑا سا وہ سیاہ جب ہونے لگے تو جب تک اس کو لگا رہنے دیں اس سے آپ کو بڑا آرام ملے گا نمبر ٹین یوگرٹ یعنی دہی جلی ہوئی جگہ پر دہی لگانے سے تھندک پیدا ہوتی ہے لیکن یاد رہے کہ دہی آپ فوراں لگائیں اگر 20-25 منٹ کے بعد لگائیں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا تو آپ کو بڑا آرام ملے گا اس سے بھی نمبر فور پر ہے پوٹیٹو یعنی آلو اب آلو کے دو پیس کریں اور ایک پیس کو یا اگر جگہ زیادہ ہے تو دونوں پیس کو اپنی جلی ہوئی جگہ پر لگا لیں آپ کو بڑی ہی رات محسوس ہوگی بڑی دھندک محسوس ہوگی اور جلن سے آپ کو ازادی حاصل ہوگی نمبر فائف پر ٹرمیرک ووٹر یعنی حلدی والا پانی اگر آپ خدا نہ خاصتہ کہ اس سے جل جاتے ہیں تو فوراں ہی حلدی ملاوا پانی اس جگہ پر لگا لیں جو آپ کو آرام دے گا اور آپ کو بڑی تھندک محسوس ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو جلنے سے محفوظ رکھے اگر آپ کے ساتھ یہ حاصل ہو جاتا ہے تو ان طریقوں کو عزمائیں آپ کو بڑی جلدی آرام ہوگا آپ اس کو عزمائیں بھی اس کو شیئر بھی کریں دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو ہم ایک دوسری کی دعائیں لیں اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھئے گا Thank you very much اللہ حافظ